بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بیعہ عویزوں کے مطلق خاص کر خادمین کے جو عویزے ہیں ان کے مطلق آپ کو میں اس ویڈیو میں اپنیٹ کر دوں گا ابھی بہت سے میرے پاس اس کے مطلق بھائی کسے بھی کہانیے بھی اور لائف ثبوت پروف کے ساتھ مجھے بندوں نے شیئر کی اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے جی کہ بیک گرونڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت گاؤں میں ہوں آپ کو بتا آج کل کچھ ویڈیوز اسی بیک گرونڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں ایک کچھا گھر ہے اسی میں میں آ کر دو چار گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور مجھے محول بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے تو برحال جی ویڈیو کے مطلق آپ کو ساتھ میں ایک ویڈیو میں چلا کر دکھا بھی دیتا ہوں اور آپ کو یہاں پر خادمین کے جو ویڈیوے بغیرہ ہوتے ہیں ان کی سیلری بغیرہ کیا ہوتی ہے اسے بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ سعودری بھی ویڈیو کے مطلق ایشو چل رہا ہے لیکن خادمین کے ویڈیو کا ایشو نہیں چلا کچھ دن چلا لیکن بعد میں یہ ویڈیو سٹیمپ ہونا شروع ہو چکے تھے اور الحمدللہ بھائی سعودری بھی میں پہنچ بھی چکے ہیں خادمین سے براد ہے کہ تین ماہ یا چھے ماہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کا وہ حج سیزن شروع ہو چکے آپ کا پتہ حج کے لیے ان کو بندے چاہیے پاکستان انڈیا اور منگلہ دیش وغیرہ سے کچھ بندے بلا لیتے ہیں تین سے چھے ماہ کا یہ مختلف کمپنیوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں بھائی سیدھی بات کریں تو آگے ایجنٹوں کا بھی کچھ شماردار ہوتی ہے اس میں اور اس میں فراد کے نام پر تو بندوں سے لاکھوں روپے لوٹے گئے ابھی میں کس سے کہانی سنانے آپ کو بیٹھ جوں گا ویڈیو لبی ہوتی جائے گی اور یقین کیجئے کہ ایک بھائی میرے پاس ایسا بھی آیا کہ بولا جی میں نے چار ویڈے لیے اور اس بندے نے بولا جی کہ خادمین کا ویڈا فری اور پوسٹ لگائی ہوئی تھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اور تیس ہزار مجھ سے پہلے لے لیا بعد میں ویڈے کی لگوائی کے لیے مجھ سے پچیس پچیس ہزار پھر لے لیا ابھی تیس ہزار پر ویڈے کے حساب سے پہلے لیا ایک لاکھ بیس بعد میں پچیس پچیس ہزار لیا کتنا ہو گیا تقریباً ایک لاکھ ہی ہو گیا اور اس کے بعد بولا جی ای نمبر نکل لیا جی ای نمبر نکلایا جی وہ کہانی سنا کر مجھ سے پندرہ پندرہ ہزار اور لے لیا بعد میں ویڈے سٹیمپ ہو گیا کہ بولتا ہے جی ابھی آپ لوگوں کی سیکیورٹی جمع ہوگی نوے یا بانوے ہزار بول رہا تھا پر ویڈے کے حساب سے تو میں نے اس کو بولا کہ اس چیز کی سیکیورٹی وہ بول رہا ہے جی کہ وہ اگر آپ یہاں سے ویڈے لے کر جاتے ہیں وہاں پر بھاگ جائیں تو کون زمیدار ہے یہ پیسے آپ کے وہاں ایٹی ایم کارڈمی آ جائیں گے یہ ہے وہ ایسی باتیں مجھے سنا رہا تھا تو میں نے اس کو اسی ٹائم روکا جو پہلے اس کے پیسے ضائع ہو چکے تھے وہ تو ہو چکے تھے لیکن میں نے اسے روکا کہ بھائی بجیا یہ تجھ کو لوٹ رہا ہے کیوں یہ بھائی کام ہی ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ بول رہا تھا خادمین کے ویزے میں آپ کو بتا دوں آپ نے لینا ہو تو اپنے کیسے لینا ہے دیکھیں وہ اسے نا نوے اسی نوے ہزار بول لیتا اس کے بعد اس کو بولتا ہی ٹکٹوں کے پیسے بھیجے ہم آپ کی ٹکٹیں کروا رہے ہیں ٹکٹیں بھی کمپنی بھیجے گی یہ وہ ہے لاکھ لاکھ روپے ٹکٹوں کے نام سے لے لیتا بندے ایرپورٹ کے اوپر جاتے وہاں پر جا کر بولتا ہی کیونکہ مجھے سے ساری کہانی بندے سناتے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں وہاں ایرپورٹ کے اوپر جا کر بولتا جی کہ وہ جی آپ کی فلائٹس میں سوگ آپ کی فلائٹس میں سوگی یار وہ پہلے نگل لگی ہے سوری ایسے ہے ویسے آپ پندرہ ہزار یا بیس ہزار ایسے بولے گا ایسے بندوں کو بولتے ہیں کہ جی وہ آپ دیں وہ جرمانہ پی کریں گے ہم آپ کی ٹکٹ آکے کروالیں گے وہاں پر بھی بندوں سے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار لوٹ لیتے ہیں اس کے بعد نہ ان کا رابطہ نمبر ملتا ہے بندے بچارے ایرپورٹ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنے گھر کے لیے سفر کرتے ہیں تو خادمین کا ویزا پرچیز کرنے کے لیے بیس طریقہ یہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی دوست احباب کو اگر سعودیہ میں ہے تو اسے بھائی وہاں پر کسی مکتبے صداد مکتبے صداد میں بھیج دے یا پاکستان میں اپنے شہر میں کوئی ایجنٹ دیکھیں جو کہ اچھ ہے جس کی ایجنسی اچھی ہے اس سے رابطہ کریں اس کو بولو جی مجھے ویزا چاہیے خادمین کا آپ ان سے ویزا بھی پرچیز کر سکتے ہیں وہ آپ کو دلوا دے گا اور آپ کے ہاتھ کا بندہ ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ دھوکہ فراد نہیں آن لین والے بھائی معاملے میں مت پڑیے گا سعودی ریبیہ ویزوں کے مطلق تو آپ کو پتہ ہے پھر کہ اگر ہم سائے خاص کا عامل مزلی کا اس وقت ویزا لیں تو بھائی سات آٹھ ہزار ریال کا جی پہلے جو کہ پانچ شیک کا تھا ابھی سات آٹھ ہزار یا اس سے بھی پلس میں مل رہا ہے اور ای نمبر کا ایشو تو ان کو ختم ہو چکا ہے الحمدللہ ای نمبر نکر رہے ہیں دوسری طرف ویزا سٹیمپنگ کے لیے بھی جا چکی ہیں ابھی ویزا سٹیمپ ہو کے آتے ہیں کب تک آتے ہیں یہ تو آنے والے وقت دنوں میں پتہ چلے گا میرا ماننا یہ ہے اگر آپ سعودی ریبیہ کا ویزا اس وقت پرچیس کرنا چاہا رکھے ہیں تو فردی مسسسے کا لیں اور فردی مسسسہ بھائی جو سعودی ہیں بیٹھے ہوں وہ جانتے ہیں کسے بولتے ہیں اور عامل کا یا سائق عمومی کا یا سائق شہنہ کا ایسے کچھ مہنے لیں جو کہ بڑے مہنے ہوتے ہیں اور فردی مسسسے کا لیں فردی مسسسے میں آپ کو بینیفٹ بھی اچھا مل جائے گا اور ان ویزوں کے ای نمبر اور ویزا سٹیمپ بھی ہو جاتے ہیں خادمین کے ویزے کے لیے بھائی اگر آپ خادمین کا ویزا لینا چاہ رکھے ہیں تو اپنے کسی ایجنٹ وغیرہ سے رابطہ کر رہے ہیں آن لائن مت خریدیں